اگر اگر حضر مہدی کی علامات نشانی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیا ہے؟ جلزوئی کے ساتھ ہے نا زل کہتے سائے کو اس لیے کہ میں رسول اللہ کا سائے ہوں بھائی نئی چیز نہیں آیا میں علیہ دہ سے کوئی نبی نہیں آیا تم مجھے کیوں میرے پیچھے پڑھ گئے ہو میں رسول اللہ کا سائے ہوں زل ہوں اور پھر یہ بھی کہا میں بروز بھی ہوں یعنی بے این ہی محمد رسول اللہ آگئے کوئی نیا تو آیا نہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہیں مسلمان بروزی کا انترالی اس محمد بے این محمد بروز کا ترجمہ آپ کہیں سے کرا کے دیکھ لیں بروز کا ترجمہ کہیں بھی لوگت میں کسی سے پڑھے لکھے آدمی سے میں پڑھ آدمی ہوں کسی پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لیں بروز کا کیا مطلب کیا ترجمہ بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے کہ این ہی وہی تو اس نے کہا میں بروزی ہوں بروزی محمد رسول اللہ ہوں تو کہا کہ قادیان میں دوبارہ وہی آئے ہیں تم مسلمانوں کیوں پریشان ہوتے ہو نہ یا کوئی آئے نہیں ہے بس دوبارہ وہی آئے ہیں مقاصد کیا تھے اصل میں مجھے جو بات سمجھ میں آئی نا ذاتی طور پر ذاتی طور پر جو میں نے کتابیں پڑھیں یہ دیکھا قادیانیت کو اندر سے دیکھا ساری باتیں مجھے تو یوں سمجھ میں آیا کہ یہ نفسیاتی مریض تو تھا پور ہاں سائیکو بلکل تھا یہ اور آپ یہ جو سائیکو مریض ہوتے ہیں ان کے اگر آپ ماہرین نفسیات سے اور سائیکالوجسٹ ہیں ان سے اگر مذاکرہ کر کے دیکھیں تو یہ ان کی علامات جو بتائیں گے نا مریضوں کی کہ اگر یہ مریض مذہبی ذوق کا ہو تو پھر وہ دعویٰ کرے گا اللہ ہونے کا رسول ہونے کا اور اگر مذہبی ذوق کا نہ ہوا ایسا مریض تو پھر وہ بادشاہ ہونے کا دعویٰ گا صدر وہ کہے گا ابھی مجھے کلنٹن کا فون آئے ابھی منہ امریکہ کے صدر سے بات کی ہے اور وہ اس پہ قسم کھائے گا ایسا مریض نا قسم بھی کھا رہا ہوتا ہے وہ کیوں قسم کھا رہا ہوتا ہے وہ جھوڑ بول رہا ہوتا ہے نہیں وہ اس کو شکلیں ایسی ایسی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ آوازیں ایسی اس کے کانوں میں پڑھ رہی ہوتی ہیں ایسی میری والدہ کو نا آخری عمر میں تھوڑا سا یہ مسئلہ ہوا میری والدہ تو وہ بعض صفحہ کھانا کھاتے ہوئے نا کھانا اٹھا کے ایسے پھینک دیتی ہم نے کہا ممی کیا ہوا کہتی تھی دیکھو وہ فلاں مندہ نے اس میں تھوک دیا اور وہ جس مندے کا نام لے رہے ہیں اس کو فوت ہو گئے دس بارہ سال ہو گئے اب ہم کہیں وہ جھوڑ بول رہی ہیں نہیں جی شیز و فرینیاں بغیرہ یہ سارے اس کی مختلف قسمیں ہیں تو یہ اس کا مریض تھا لیکن علامات اس میں شدت نہیں تھی مذہبی ذوقت تھا متعلقہ شوقین تھا اس کی کتابیں پڑھتے ہوئے بہت ساری اس کی ذاتی لیبریری کی ہزاروں کتابیں اس میں نام آتے ہیں خود لکھی ہیں اس نے یہ کتاب یہ کتاب فلاں کتاب فلاں فلاں ساری کتابیں پڑھنے کا شوقین بھی تھا پڑھتا رہتا تھا پڑھتا رہتا تھا پھر تصوف میں بھی یہ الڑے سیدھے کچھ چلے وغیرہ کرتا رہا کچھ نفسیاتی مسائل بھی اس کے ہو گئے لیکن کیونکہ مذہبی ذوق کا تھا اس لیے پھر یہ اس کو ایستہ ایستہ گمان کے میں مسلح بیماری ہیں دو قسم کیوں ہوتے ہیں اسی نفسیاتی میں کچھ لوگ احساس بھرتری کا شکار ہو جاتے ہیں کچھ احساس کمدری کا شکار ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی وہ بالکل احساس کمدری کا شکار ہو کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا مردہ قادینی کی کئی باتیں ملیں گی میں ایک شیر ہے اس کا ہوں بشر کی جائے نفرت انسانوں کی آر نہ میں انسان ہوں نہ میں فلاں ہوں میں تو بلکہ مٹی کا کیڑا ہوں اور بشر کی جائے نفرت ہوں اور فلاں ہے اس طرح کی آجزی ہیں کہیں پہ یعنی ابنا میں کتہ ہوں کمینہ ہوں کئی جگہ کئی جگہ مجھ سے رب ہم کلام ہوا رب سے ملاقات ہوئی اللہ سے بات ہوئی اللہ نے فلاں سائن کیے فلاں کام پہ اللہ نے سائن کیے بہت ساری تحریریں ہیں میں کون کون سے سناؤں کی بہت ساری جگہ یعنی کہیں اللہ کے پاس بیٹھا ہے اللہ سے باتیں کر رہا ہے اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ کی طرف سے باتیں آ رہی ہیں اللہ سائن کر کے دے رہے ہیں اللہ نے یوں کلم چھڑکا سرخ کی سیائی چھیٹے کمیز کرتا آج تک سنبھال کے رکھا ہوا کادیان میں کہ دیکھو سرخ چھیٹے سیائی کے آگئے تو وہ اس طرح کی باتیں تو یہ جو آپ کا سوال ہے کہ مجھے ذاتی دور پر یہ سمجھ میں آیا ہے کہ اے اچھا تھا نفسیاتی مریض لیکن مذہبی ذوقت تھا اس لیے وہ پھر اصلاح کی فکر بھی تھی اسے انسانیت کی گروریشن بھی دیکھتا تھا حالات کی اس کو بہتر کرنے کے لیے بھی اس کو جو ہواری مل گئے نا وہ تھوڑے ذہین قابل تھے انہوں نے کہا جی وہ بنا لینی چاہیے ایک دکان ایک کمپنی بنا لینی چاہیے کمپنی انہوں نے بنوائی ہے اس سے کچھ کتابوں میں حقائق تحقیق کرنے سے مجھے ملے ہیں حکیم نور الدین ایک خط میں اس کو مشورہ دے رہا ہے حکیم نور الدین بھیرا کا تھا لیکن مہاراجہ کشمیر کا شاہی طبیب بھی تھا جو اس پر اول ایمان بھی لائیا حکیم نور الدین اور پہلا خلیفہ بھی بنا جماعت کا وہ اپنے ایک خط میں ان کی خطوں کی دابت پہلے ہوتی تھی بعد میں پھر وہ قادیان میں شیفٹ ہو گیا تو ایک خط خود ہی انہوں نے جمع کیا ہوا ہے مکتوبات میں مجھے قادیانی کے مکتوبات میں حکیم نور الدین ایک خط میں مشورہ دے رہا ہے کہ اگر دمشقی حدیث کو چھوڑ کے دمشقی حدیث جہاں دمشق کے نازل ہونے کا مسیح اس کو چھوڑ کے اگر الگ سے مسیحلے مسیح انہوں کا دعویٰ کر دیا جائے اس میں کیا حرج ہے تو وہ اب اس طرح کی اس طرح کے مشورے اور اس طرح کے حواری جو ملے انہوں نے اس کو بھارا پمپ کیا تو اس نے تھوڑے تھوڑے یہ باتیں اس کو لگا کہ واقعی یار میں تو اس وقت ضرورت ہے اس وقت مسلح کی تو بس اسے محسوس ہوا اور اس کا شیر بھی ہے کہ وقت تھا وقت مسیح نہ کسی اور کا وقت میں نہ آتا تو کوئی اور ہی آیا ہوتا اصل میں صوفیہ سے اس نے اپنی مطلب کی باتیں لئی ہیں اسے میں صوفی بھی نہیں مانتا کیونکہ صوفیہ نے ہمیشہ عقیدہ خطب نبوت کے قائل لائے میں نے گئے رہا ہے تو صوفیہ جو باتا ہے کہ صحیح کی طرف انتقال میں ہیں وہ درزہ کر رہا ہے وہ یہ سنسلائق بناتے ہیں کہ اس کو بسیکلی شیطان ہوگی اور وہ اس نے بردلایا اسی بہی نہیں میرے خواہد نہیں جا آپ نام دے یہ کیا دیل دیل کا یا آپ نے کس پیر سے وہ پھر یہ ساری سٹوری اس کے ساتھ بنی کے لئے درزیجر اسے میں آپ کو درزراب کر رہا ہے شیطان وحی بھی کرتا ہے پھر وہ پیغام بھی لاتا ہے پھر تو آج بھی سمجھتا ہے کہ یہ حقیقی پیغام ہے شیطان جو پیغام لاتا ہے تو وہ اس طرح سے کر کے ایک کمپنی بنا لی سن انیس سو میں باقیدہ بنائی انیس سو پانچ میں اس نے صدر انجومن احمدیہ بنا لی جماعت کے نظم نصر کو چلانے کے لئے آٹھ میں فوت ہو گیا انجومن بھی چل رہی ہے صدر انجومن احمدیہ آج بھی کام کر رہی ہے تو ایک نظام بنا کے اس کے حواری مل گئے نا اس کو اس طرح کے یہ ان کے علاوہ جو اور نبوت کے جاری ہونے کے ٹکے ہیں نا مقدر تارو تارو اس کے علاوہ بھی تارو ہاں یہ انہوں نے سوال کیا کہ قادینیوں کے علاوہ جو نبوت کے جاری ہونے کے قائل ہیں ان کا تارو ہو جائے ان میں سے ایک تو بہت پرانا تقریباً تین سو سال پرانا ایک گروہ ہے ذکری ذکری گروہ وہ بھی مہدی کا قائل ہے بس باب وہی شروع کر دیا کہ اس وقت اور کون کون سے گروہ ہیں کہ جو نبوت کے ختم نبوت کے منکر ہیں اور نبوت کو جاری قرار دیتے ہیں یا وہ گروہ جن میں مہدی مسیح آیا ہوا ہے ایک گروہ جو سب سے پرانا ہے تین سو سال سے تھوڑا زیادہ عرصہ ہو گیا بلکہ وہ ذکری ذکری گروہ ہے ذکری پاکستان میں یہ تربت مکران کوئٹا میں بھی اور کراچی میں بہت زیادہ ہیں سندھ کے اور علاقوں میں بھی ہیں میرے ایک کراچی کے ایک ذکری سے ملاقات رہی ہے دنوں میں میں نے بلائی ہوا تھا یہاں لاہور دفتر میں میرے پاس رہ گیا تھا کہ آٹھ دس دن گزار کے گیا ہے ذکری تو وہ ان کے ہاں بھی مہدی آیا تھا اس وقت تین سو سال سے زیادہ ہو گیا عرصہ ملا محمد اٹکی جو ہے نا اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اس نے کچھ چیزیں اسلام کی منصوخ کی مثلا اس نے نماز منصوخ قرار دی اس نے کبھی نماز نہیں ذکر تو نماز کے وقت میں وہ جمع ہو کے ذکر کرتے ہیں اس لئے وہ ذکری مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں اور باقی مسلمانوں کو نمازی مسلمان کہتے ہیں پاکستان میں موجود ہیں لیکن ان میں اتنی زیادہ تبلیغ کا شور اور زور نہیں ہے وہ بس نسل در نسل چل رہے ہیں یا کچھ قبائل جو قریب قریب کے ہیں وہ متاثر ہو کے شامل ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا ہے ان کا معاملہ لیکن ابھی تک وہ چل رہے ہیں اتنی صدیاں تیسری صدی گزر گئی ذکری قبائل موجود ہیں حج کو انہوں نے ادھر والے حج کو برحل بقول ذکریوں کی کہ بھئی وہ منسوخ نہیں ہے برحل لیکن وہاں جاتے نہیں ہیں کوہ مراد ایک پہاڑ ہے اس کے گرد رمضان میں وہ تواف کرتے ہیں اس کے گرد یہ برحل بلوچستان میں کوہ مراد پہاڑ ہے ان کے نظرے کو پہاڑ بڑا متبرک ہے مقدس پہاڑ ہے اس کے گرد ویسے ہی ہو جاتے ہیں بقول ذکری کے جو میری ذکری کے ساتھ گپ شپ رہی اس نے کہا یار ہم اس کو حد سمجھ کے نہیں کرتے بس وہ عقیدت سے تواف کرتے ہیں وہ ہے یہی مسلمانوں کے دوسرے گروہوں میں بھی تو چکر والے پھیروں والا سلسلہ شروع ہو جائے ہیں اب اس کو حج کا مقابل کہیں تو ٹھیک ہے حج کے مقابل تو نہیں ہے لیکن برحل حج سے مماثلت والی بات ہے تو وہ بقول ذکریوں کے کہ ہم حج وہی کہتے ہیں کہ وہی حج ہے لیکن یہاں اس کو مقدس سمجھتے ہیں تو وہ ہمارے ذکر بھئی یہ پوہ مراد یہاں پہ ہمارے اس مہدی کو اللہ کی طرف سے رابطہ ہوتا تھا اکامات ملتے تھے یہ وہ کئی چیزیں تو مقدس ہے ہم وہاں جاتے ہیں ٹھیراو کرتے ہیں پڑھاؤ اور پھر اس کے گرد گھومتے ہیں اور بس یہ اس طرح کی باتیں ہیں چلو بھی جیسے آپ کہہ رہے ایسی ہوگا لیکن گھڑ پڑ تو ہو گئی نا ایک ہی مقدس مقابلہ نے دیا جس کے گرد پھیرے لگا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسی مقدس اگا نہیں ہے جس کے گرد پھیرے لگائی جائیں تو برحل تو وہ اس طرح نماز منصوب قرار دی حج کو بھی منصوب قرار دیا روزے بھی اس طرح سے منصوب قرار دی اور اس طرح مختلف احکامات منصوب قرار دے کے اس اصلہ تین سو سال سے چل رہا ہے وہ مادی آیا وہ اس کے سرے پہ باقی اس سے زیادہ خود ان ذکریوں کو بھی نہیں پتا اتنا نسل در نسل آ رہے ہیں انہیں وہاں چل رہے ہیں اچھا ایک تو یہ گروہ ہے جن کے ہم مادی آیا ہوا ہے نشانی علامات کوئی پتہ نہیں ایک احادیث والے تو کسی نشانی پر وہ پورا نہیں اترتا اس نے کوئی کتاب بھی دی تھی اور وہ کہتے ہیں کہ قصہ مشہور ہے کہ میراج کی رات جب آقا اسلام وہاں گئے تھے تو وہاں بھی یہ ملعب حمد اٹکی موجود تھے وہاں میٹنگ بھی ہوئی تو ساری اس طرح کی کہانییں بھی مشہور ہیں چل رہی ہیں اب وہ گروہ بھی چل رہا ہے ان کے ہم بھی مادی آیا ہوا ہے اس کے پاس بھی منصوب ہونے کے اختیارات موجود ہیں اور وہ کچھ منصوب کر گیا ایک گروہ یہ سب سے پرانا اس کے بعد بعد میں ایک گروہ کالوں میں ایک نبی آیا ایلیج محمد کے نام سے افریق کالوں کے امریکہ کے اندر نیشن آف اسلام والے نیشن آف وہ بھی اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا مادیوں نے کا اسی طرح ہی کر کے تو وہ بھی سیسرہ چلتا رہا آج کل غالباً لویس فرحان ہے کوئی اس طرح کا اس کا جو سربراہ ہے فرحان ہاں لویس فرحان اچھا اس میں سے ایک گروہ نکل کے مسلمان ہو گیا تھا ایک گروہ جو ہے نا وہ سعودیہ گیا حج پہ ملکم میکس وہ گیا ملکم میکس وہاں سعودیہ گیا اس نے دیکھا یہ مسلمان سارے دنیا سے آئے ہوئے ہمارے پاس کون سا اسلام ہے وہی وہی تو وہ اس دیکھ کے حیران ہوا تو اس نے پھر وہاں ذرا معلومات لیں بات چیت ہوئی تو وہ اس وقت سربراہ تھا وہ علیدہ ہو گیا اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ نکل آئے لیکن بچی خوچی جمعیت کو پھر وہ کسی ایک نے جوڑ کے آگے چلایا تو اس وقت ان کا بھی ایک سربراہ موجود ہے یہ محمد علی قلے جو تھا نا یہ بھی پہلے وہیں وہیں ہوا تھا مسلمان لیکن بعد میں پھر اس کو صحیح سمجھ میں آگے گی وہ یہ دو گڑ پڑ والے ہیں یہ حقیقی اسلام نہیں ہے پھر وہ حقیقی اسلام کی طرف بھی آگیا تھا زندگی میں چل رہے ہیں ابھی تک کالوں میں زیادہ تر اس کے بعد یہ بہائی گروہ اٹھارہ سو چھوالیس سے شروع ہوا اٹھارہ سو چھوالیس میں ایران سے علی محمد باب نے دعویٰ کیا مادی ہونے کا اہل تشیمی سے اس نے کہا بھئی وہ مسلمانوں جس قائم آل محمد کے بارے میں تمہیں کہا گیا تھا قائم معہود کے بارے میں وہ میں آ گیا اور اس نے آکے اسلام اس نے نئی شریعت پیش کرنی تھی اسلام کو منسوخ قرار دیا کہ اسلام اب منسوخ ہو گیا جس طرح پہلی شریعتیں منسوخ ہوتی رہیں اسی طرح یہ بھی اسلام مکمل منسوخ ہو گیا مکمل نہیں ہے کامات اس نے کتاب البیان کے نام سے کتاب دی بہت اہل تشیم اس پر ایمان لائے ایران کی حکومت میں اس وقت ان کے جھڑپیں ہوئیں آپس میں لڑائیاں ہوئیں بہت سے بابی مارے گئے اس پر بابی کہلاتے تھے یہ تو یہ بابی بہت سے مارے بھی گئے اس کے بعد یہ اس کی مادی ہونے کا اعلان کرتے تھے بابی ممبروں پہ چڑھ جاتے تھے لڑائیاں ہوئیں اس کو چھ سال بھی لے چوالیس میں دعویٰ کیا سنتالیس سنتالیس انچاس میں گرفتار ہو گیا جلاوطن بھی کیا یہ حج پہ بھی گیا حج کرتے ہوئے اعلان کر کے اعلان کرتے ہوئے گیا وہاں بھی اعلان کیا پھر واپسی آتے آتے جہاں جہاں ٹھہرا وہاں اپنے مادی ہونے کا اعلان کرتے گیا اور لوگ اس پر جو ایمان لانے والے لاتے بھی رہے تفصیل لمبی ہے یہ اہل تشیق کا ایک فرقہ تھا فرقہ شیخیہ فرقہ شیخیہ یہ اس فرقے کا حصہ تھا وہ شیخ احمد احسائی کا فرقہ اہل تشیق ہے گروہ شیخیہ فرقہ اس کا شیخ احمد احسائی فوت ہوا تو مولا حسین بشروئی اس کے بعد اس کا ذمہ دار بنا تو وہ شیخ احمد احسائی بھی کہتا تھا کہ بس مادی بس آنے کو ہیں بس مادی آنے والے ہیں آنے والے ہیں ابھی بہت قریب ہے قریب وہ بہت شور تھا اس مادی کا اس فرقے میں ویسے اہل تشیق میں بہت زیادہ انتظار پایا جاتا ہے مادی کا لیکن اس فرقے میں بہت شدت سے تھا اور جب شیخ احمد احسائی فوت ہوئے اعلان کر دیا کہ بس بھئی اب مادی آ چکے ہیں ان کی تلاش میں نکل جاؤ اس نے قصہ ہی ختم کیا اس نے کہا انتظار ختم ہو گیا مادی آ چکے ہیں تلاش میں نکل جاؤ تو وہ پھر مولا حسین بشروئی بھی نکل پڑا تلاش کے لیے یہ شیراز آ گیا تو علی محمد باب ایک تاجر کا بیٹا تھا اس کا شیخ احمد احسائی کی مجلسوں میں تھوڑا بہت بیٹھنا اور وہاں اس سے تعلق بن چکا تھا پہلے ہی لیکن یہ پھر شیراز میں اپنے چچا کے ہاں رہتا تھا تاجر تھا تو مولا حسین بشروئی شیراز اس کے پاس پہنچے اس کے پاس قیام کیا اور کہا کیسے آنا ہوگا اس نے کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ مادی کو تلاش کریں اب بس مادی آ چکے ہیں تو بس ان کی باتیں ہو رہی تھیں باتیں ہوتے ہوتے کھانا کھایا چائے پھی تو اس نے کہا کہ دیکھو میری طرف اور سے دیکھو دیکھا اس نے اس نے کہا وہ مادی مہود کی علامات تمہیں ساری کی ساری نظر آئی کے نہیں اس نے کہا دیکھ لیں بہت بڑا دعوی ہے مولا حسین بشروئی نے کہا علی محمد باب کو اس نے صورت یوسف کی تفسیر لکھی اس وقت لکھ کے اس کے سامنے پیش کی کہا شیخ حمد احسائی نے کہا تھا کہ جو مادی مہود آئے گا وہ صورت یوسف کی ایک ایسی تفسیر لکھے گا دیکھو تفسیر اس نے دیکھی دیکھا پڑا پہلے ایمان لانے والا مولا حسین بشروئی مادی مہود پر تو یہ پہلا اعلان ہو گیا اور مادی مقرر ہو گیا علی محمد باب اٹھائران سو چوالیس میں اعلان کر دیا اس نے اوپن پچاس میں گرفتار ہو انچاس میں گرفتار ہوا پچاس میں اس کو ایرانی گورمین نے قتل کر دیا سائرنگ کر کے نا فوج نے قتل کر دیا پچاس میں لیکن بہت بڑا جتہ چھوڑ گیا بہت سے لوگ اس پر ایمان لانے والے ان میں ایران کے ایک وزیر کا بیٹا حسین علی نوری بھی تھا حسین علی نوری ایک ایران کے وزیر کا بیٹا تھا اس کے روسی سفردکاروں کے ساتھ بھی تعلقات وغیرہ تھے لیکن وہ علی محمد باب پر ایمان لائے ہوا تھا لائے چکا تھا لیکن اس کی اپنی کام کرنے کا حکمت حملی اپنے ایک طریقہ کار تھا اس نے دیکھا اس قتل کے بعد بادشاہ پر حملہ بھی کر دیا تھا کچھ بابیوں نے جب گرفتار ہوا نا علی محمد باب تو بابیوں نے بادشاہ پر حملہ کیا لیکن بادشاہ بچ گیا تو بابیوں پر سختی آئی کہ اتنے بابی قتل کیے گئے بہت بابی جو علی محمد باب پر ایمان لانے والے بہت قتل ہوئے تو اس نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں کیا حملہ کر کے یہ وہ یہ اس لوگوں کے جذباتی بن سے ذرا مخالف تھا تو اس نے یہ جنگلوں کی طرف چلا گیا ادھر ادھر چلا گیا کچھ غور و فکر کرتا رہا بابی جمعیت کو متحد کرنے کے حوالے سے تو یہ وہاں چلا گیا اس کے بعد اٹھارہ سو تریسٹھ میں یہ نمدار ہوا اور اس نے بابی جمعیت کو اکٹھا کیا اور وہاں بدشت کے مقام پر کانفنس رکھی اور اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ علی محمد باب ایک میزہر اللہ کا اعلان کرتا گیا تھا اس نے بہت ذکر کیا کہ میں پیش رو ہوں میرے بعد ایک بڑا ظہور ہونے والا ہے میرے بعد ایک بڑا ظہور ہونے والا ہے میزہر اللہ میزہر اللہ جسے اللہ ظاہر کر بس وہ آنے والا ہے وہ آنے والا ہے میں تو اس کی آواز لگانے کے لئے آیا ہوں تو حسین علی نوری نے اعلان کیا کہ میں وہی مسیح ہوں جس کی خبر دی گئی تھی میں وہی یوز ہراللہ ہوں میں یوز ہراللہ ہوں جس کی علی محمد باب بھی آواز لگاتا گیا یہ اٹھارہ سو تریسٹھ میں اس نے اعلان کیا مسلمانوں کے لئے مسیح ہونے کا مسلمانوں جس مسیح کی خبر دی گئی تھی میں وہی آ گیا اور بابیوں کے لئے کہ علی محمد باب جس میں یوز ہراللہ کا اعلان کرتا گیا تھا میں وہی میں یوز ہراللہ ہوں اب تریسٹھ سے اس نے کام شروع کر دیا بھابیوں پہ میند کرنی شروع کر دی اور پھر اس نے اپنا آسمانی لقب اختیار کیا بہاولہ بہاولہ لقب اختیار کیا کہ مجھے رب کی طرف سے یہ لقب اتا ہوا بہاولہ تو بہاولہ کے لائے پھر جو بابی اس پر دوبارہ ایمان لائے اور پھر جو دیگر لوگ بھی ایمان لاتے گئے اس پر تو وہ پھر بہائی کے لائے اس وقت دنیا میں بہائی ہیں بابی بھی تھوڑے سے موجود ہیں لیکن زیادہ تر بہائی پھیلے ہیں یہ آگے چلے ہیں تریسٹھ سے لے کے سن بانوے تک یہ زندہ رہا ہے اور یہ بھی اسلامی شریعت کو منصوخ قرار دے کے گیا ہے اس نے کہا اسلام منصوخ ہو گیا اور کتاب البیان جو مجھ سے پہلے علی محمد باب لائے تھا وہ بھی منصوخ ہو گئی اب اور نئے احکامات تو اس نے پوری شریعت کی کتابیں دیں کتاب اقتصدیت نہیں قرآن مجید کے سائز کی قرآن مجید کی طرح آیات ہیں اس کی عربی میں اور وہ موجود ہے یہاں پہ پاکستان میں چھپ رہی ہے وہ وقت نہیں تھا میں آپ کو لاکھا دکھا تھا کتاب قرآن مجید کے سائز کی ہے کتاب اقتصدیت احکامات کی کتاب نئے احکامات ہیں جس میں اسلام منصوخ ہے اور تصور وہی ہے کہ مہدی آیا اس کے بعد مسیح آیا کہ دونوں شخصیات آ گئی اور ان دونوں نے سائے بے شریعت رسول ہونا تھا وہ کہتے ہیں ہاں یہ اور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبوت بند ہو گئی رسالت جاری ہے اور وہ بھائیوں کا عقید ہے کہ رسالت جاری ہے شریعتیں بھی آتی رہیں گی قیامت تک آتی رہیں گی اور قیامت کا مطلب فنائِ عالم نہیں ہے بہائیوں کے نزدگی قیامت کا مطلب فنائِ عالم نہیں ہے قیامت کا مطلب ہے قیام کرنا کھڑے ہونا تو ہر ایک معود کے آنے پر قیامت قائم ہوتی ہے کہ آکے وہ کھڑا ہوتا ہے قائم اور وہ جب سور پھونکتا ہے آواز لگاتا ہے تو پھر اس وقت ایک زمین پہ حلچل مات جاتی ہے ایک توفان اٹھا ہوتا ہے تو وہ قیامت کا مطلب فنائے عالم نہیں ہے کہتے فنائے عالم دور کا قصہ ہے فنائے عالم کوئی تصور نہیں ہے کہ یہ دنیا فنائے ہو جائے گی ساری کچھ حصے فنائے ہوتے رہتے ہیں نئے حصے آباد ہوتے رہتے ہیں کچھ جزیرے ختم ہو جاتے ہیں نئے جزیرے آباد ہوتے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ ہوتا رہے گا اور یہ ہوتا ہے ہوتا تھا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا نظمیں بھی لکھی ہوئی ہیں اس پر بڑی بہت سے مسلمان بہائی ہوتے گئے بہت سے قادیانی بھی کچھ بہائی ہوئے تو اس طرح اٹھارہ سو یہ شریعت دے کے احکامات دے کے یہ اٹھارہ سو ترانوے میں فوت ہو گیا بہاولہ لیکن اس کا جانشین اس کا بیٹا بنا عبدالبہا عبدالبہا اس کا جانشین بنا یہ ہجرت کر کے اسرائیل پہنچ گیا تھا اس وقت تو فلسطین تھا اب وہ اس حصہ اسرائیل میں آ گیا ہے تو اس کی وفات وہیں پہ ہوئی وجودہ اسرائیل والی جگہ پہ وہاں ان کا مرکز ہے بہت سارا علاقہ ان کا ہے بہائیوں کا اور محمود عباسی جو صدر اس کا فلسطین ان کا یہ بھی بہائی دا تو بہائی بہائیت نے اپنی تبلیغ کی ایستہ ایستہ وہ عبدالبہا اس کا جانشین بن گیا اس کے بعد وہ فوت ہوا اس کا ایک نواصہ عبدالبہا کا شوقی افندی وہ اس کا وہ بن گیا سربراہ اس کے بعد پھر بہااللہ کچھ احکامات دے گیا تھا کہ ایک بڑا ادارہ قائم ہوگا بیت العدل آزم الہی کے نام سے یہ دنیا میں قائم ہوگا اور وہ دنیا کے تمام بہائیوں کے نظر منصف کو کنٹرول کرے گا اور اس کا دعویٰ تھا کہ دنیا میں ایک زبائن رائج ہو جائے گی اور ساری دنیا ایک محلہ ایک بسی کی طرح بن جائے گی زمان بھی ایک ہو جائے گی اور یہ زمین کی سردے ختم ہو جائیں گی اور دنیا میں امن قائم ہو جائے گا تو اس کے لئے بہائیوں نے محنت کر رہی ہیں وحدت ادیان کا تصور دیا ان کے ہاں انیس کا عدد بڑا محترم سمجھے جاتا ہے انیس کا عدد انہوں نے تقویم بھی چینج کی ہے تقویم چینج کی ہے انہوں نے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے بہااللہ نے یہ سال جو ہے وہ انیس مہینوں کا ہے سال انیس مہینوں کا ہے ان کے ہاں اور مہینہ انیس دن کا ہے تو یہ تقویم ہے اسی طرح ان میں روزیں ہیں روزیں ایک مہینے کی فرض ہیں لیکن کیونکہ مہینہ ان کا انیس دن کا ہے تو انیس روزیں ہیں اور مارچ کے مہینے میں فکس ہیں مارچ کے مہینے میں رکھتے ہیں یہ انیس روزیں یہاں پاکستان میں باہر بوجود ہے آپ کے لاہور میں باہر سنٹر موجود ہے کراچی میں سائی وال میں ملتان میں اس طرح پورے پنجاب میں بھی موجود ہیں سندھ میں بھی موجود ہیں خیبر پختنخواہ میں بھی پشاور میں موجود ہیں بہائی کوئٹہ میں بھی موجود ہیں بہائی سنٹر موجود ہے خیبر پختنخواہ میں کئی علاقے میں اپنے باد منسیرے میں بھی بہائی سنٹر ہے اسلام آباد میں پنڈی میلادہ مرکز ہے بہائی سنٹر یہ تبلیغی گروہ ہے تبلیغ کرنا فرض ہے ان کے حکامات میں نماز ایک نماز فرض ہے تین نمازیں ہیں تین میں سے کوئی ایک پڑھ لو ایک نماز فرد ہے لیکن یہ ہماری طرح نہیں تھوڑا تھا فرق ہے ایک نماز جو ہے ایک نماز صرف ایک چھوڑی سی دعا پر مشتمل ہے سلات سغیر کہلاتی ہے اور وضو کے حکامات میں بھی تبدلی ہے وضو صرف یہ ہاتھ دھونا اور چیرہ دھونا ہے حلال و حرام کا تصور ختم ہے کہتے ہیں کوئی چیز دنیا میں حرام نہیں ہے سوائے اس چیز کے جسے میڈیکل محکمہ صحت والے کہہ دیں کہ بھئی یہ مذرع صحت ہے سائنس جی سے کہتی ہے نا مذرع صحت ہے بس وہ نقصان وہ حرام ہے اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز حرام نہیں ہے بہاولہ نے اور کہتے ہیں ناپاکی کا تصور ختم ہے ناپاکی کا تصور کوئی انسان کبھی بھی ناباک نہیں ہوتا غسل کا تصور ختم ہے کہتے ہیں ہر چیز ہر چیز کو بہاولہ نے بہر تحارت میں غطہ دے دیا ہے میں نے کہا زندہ بعد کہتے ہیں انسان کبھی ان میں غسل نہیں ہے وہ کہتے ہیں ویسے صاف ہونے کے لئے نہائیں آپ صفحی سترائی کے لئے نہائیں صاف رکھیں اپنے جسم کو امدہ لباس پہنیں اور ان میں یہ بھی ایک کام ہے میں بائی سے مذاق کیا اور میں نے کہا تمہارا فنیچر تو انیس سال سے زیادہ کا لگتا ہے ان میں ایک احکامہ ہے کہ انیس سال بعد اپنے گھر کی ہر چیز کو بدلیں گستہ ہے تو بدلیں فنیچر دورت کی چیزیں میں نے کہا یار یہ انیس سال سے زیادہ پرانا فنیچر لگتا ہے کتنے نہیں ابھی اس کو کوئی سولہ سترہ سال ہوگئے چلو میں نے کہا دو تین سال باقی ہے بڑے شکر لگتے ہیں بہائی اب مسلمانوں سے بھی یہ جتنے بھی بہائی ہیں یہ مسلمانوں سے ہوئے ہوئے سارے ملتان میں ایک بھی بہائی نہیں تھا دوہزار تک ہیدر آباد کا ایک بہائی تھا نوید مالی وہ ملتان میں آیا کرتا تھا تبلیغ کی غرض سے میں بتانے لگا تھا بہائیوں میں تبلیغ فرض ہے ستر سال کی عمر میں پہنچ کے ہر بہائی کو نماز اور روزہ ماف ہو جاتا ہے یہ ان کے مذہبی احکام میں لیکن اس کا اسلام کے ساتھ کیا کنکشن ہے کہ یہ اسلام کو منسوخ قرار دے کہ نئے دین کی دعوت دیتے ہیں اور مسلمانوں کو بھی دعوت پیش کرتے ہیں ہر بہائی پر تبلیغ فرض ہے ستر سال کی عمر میں پہنچ کے نماز روزہ ماف ہو جاتا ہے لیکن تبلیغ ماف نہیں ہے احکامات میں ان کے ان کے پیجتر پیجتر سال 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 اسی سالہ بابوں کو میں جانتا ہوں بعض خواتین کو یہیں لاہور میں محفوظ الحق علمی قادیانی سے بہائی ہوا تھا محفوظ الحق علمی علمی شخص سے اس کے بتعلق میں نے کئی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں اس کی تو مجھے شوق وہ مجھے پتا چلا کہ ان کی بیٹی اتی آئیلیمی یہی رہتی لاہور میں جب دوہزار تیرہ چودہ میں میں ان سے ملاقات کی ان کی بیٹی سے ملاقات کی کافی دیر بات چیت ہوتی رہی اور پھر کئی ملاقاتیں نہیں میری اس کی اتی آئیلیمی سے فوت ہو گئی ابھی سال ہوا ہے تو وہ اس کی عمر کوئی اسی سال کے قریب تھی وہ بعض جگہ امراللہ کی تبلیغ کے لیے یعنی وہ امراللہ کہتے ہیں اسے کہ امراللہ کی تبلیغ کے لیے وہ سفر بھی کرتی تھی تو میں نے کہا آپی جی اتنی عمر آپ کی اتنی عمر ہے آپ سفر کے قابل نہیں ہیں آپ کچھ تھوڑا سا آپ نے کہتے بیٹا وہ نماز روزہ مجھے معاف ہو گیا نا تبلیغ تو معاف نہیں ہے لاہور میں بھی کئی جگہ وہ تبلیغ کرنے کے لیے آتی تھی یہاں لاہور میں ایک گائنہ کولیجسٹ ہیں بہائی ایرانی خاتون ڈاکٹر تو اس سے بھی کئی دفعہ میری بات چیت ہوتی ہے اکثر لاہور والے استقریباً سارے بہائیوں سے واقع فون سب سے میری بات چیت چلتی ہے بہائی سنٹرز میں جایا کرتا تھا پورے ان کی ساری عبادات یعنی کہ ان کا انیس دن کی ایک زیافت ہوتی ہے ہر انیس دن بعد نا کسی نہ کسی نے اب زیافت کرنی ہے یعنی جو بھی کھانے کے لیے چاہے وہ شربتی بنا لے یا کوئی بھی معمولی چیز منگا لے اور وہ احباب کو دعوت کرے انیس دن بعد زیافت ہوتی ہے پھر ان کی ایدیں بھی آتی ہیں تو مجھے یہ دعوت دیا کرتے تھے پھر جب میرا تعلق تعروف ہو گیا پھر یہ مجھے دعوت دیا کرتے تھے انہیں کہا بندہ بے ضرر سا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچا تو مجھے دعوت دیا کرتے میں چلا جاتا تھا لیکن پھر ہوا ہی ہوں کہ جب میں نے آہستہ آہستہ بندے گھیرے نا تو ایک دو بندوں نے جو بہائیت چھوڑی نا پھر ان کے کان کھڑے ہو گئے یار یہ تو بندہ گیرنے آتا ہے گڑ پڑے تو وہ پھر انہوں نے مجھے اپنے فنکشنوں میں بلانا تو روکا لیکن کیونکہ میں نے کبھی کوئی ریاکشن کبھی برا بھلا نہیں کہا اور جو چھوڑے انہیں بھی میں نے کہا بھی کبھی نفرت نہیں کرنی ان سے ان کو دعوت دینی ہے پیار محبت سے غور و فکر کی دعوت دیتے رہے ملتان میں بھی اسی طرح ہوا ملتان والے بھی بلائے کرتے تھے تو جب وہ دو تین بھائیوں نے چھوڑ دی نا بھائیت وہ پیچھے حالانکہ میں احتیاط سے بچتا ہوں کہ بھی میرا نام نہ آئے کام ہو جائے تاکہ دروازہ کھولا رہے لیکن وہ ملتان والوں کو پتا چال گیا انہیں بھی پتا چال گیا تو انہوں نے بھی پھر اپنی محفیلوں میں بلانا مجھے چھوڑا لیکن میں انفرادی جا کے ملتا ہوں مجھے ملتے ہیں انکار نہیں کرتے اس نے کہا نہیں بندہ ٹھیک ہے یہ لیکن بندہ گہر لیتا ہے بندہ خراب کر دیتا ہے تو میں نے کہا بھی دیکھیں یہ تو مقالمے کا دروازہ تو بند نہ کرے نا میں نے کہا مقالمے بھائیوں کو کہتا ہوں کہ مقالمے کا دروازہ بند کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ مقالمے کا دروازہ بند نہ کرے نا مقالمے کا دروازہ کھولا رکھیں تاکہ اچھا میں کئی جگہ بھائیوں کو کہا ہے میں نے کہ آپ آئیں یہ ہمارے مسلمانوں کی محفیل ہے آپ اس میں آکے باہیت کی تبلیغ کریں کوئی ہمیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے یہ اور بات ہے کہ میں مسلمانوں کو کیسے سمجھا بجا کے کہتا ہوں کہ یار سن لینا تاکہ ہم تو ان سے بات کرنے کا موقع ملے برنہ وہ تو برداشت کرنے کے لئے ہم تیار نہیں یہ الحمدللہ میں نے اپنے احرار کے مراکز میں یہ محول بنا دیا کہ کوئی بہائی آتا ہے کوئی عیسائی آتا ہے کوئی ہندو آتا ہے کوئی قادیانی آتا ہے ہم اس کو بٹھاتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں وہ آتا ہے سماز نہیں پڑتا بیٹھا ہوتا ہے سویا ہوتا ہے میں نے کہا نہ تنگ کریں ان کو ان کو آنے دیں ہم محول میں جوڑیں گے یہ محول کے اثرات پڑیں گے نا سیرت میں نے کہا پیچھے جائیں نا چودہ سوزر پیچھے وہاں سے پالیسی لیں آقا علیہ السلام سے تو آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کی پالیسی ہیں کہ گھر مسلموں کو آپ مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں وہ مسجد میں متر کر رہا ہے آپ نے روک دیا کہ بھئی آپ نے تو اس کو جناب علیہ کفر اس پہ سختی نہیں کی اس نے کیسے وہ واقعہ صحابی کا میں نے جب پڑا یقین کرو میں حیران ایک وہ جو صحابہ کی محفل میں بیٹھا وہ حبشی ایک ساتھی آیا بددو آیا بیٹھا رہا آپ کی محفل میں آپ کی باتیں سن رہا تھا پشاپ کا تقاضی وہاں مسجد کے سین میں پشاپ کرنے بیٹھ گیا صحابہ آواز لگانے لگے آپ نے روک دیا اس کا پشاپ بند ہو جائے گا اس کو درمیان سے آواز دھو گے پشاپ کرتے ہوئے پشاپ روکے گا تو پشاپ بند ہونے کا خطش ہے وہ جب دیکھا نا اسے محسوس تو ہو گیا آکر بھی میں نے کوئی گڑھ بڑھ کی ہے کوئی غلطی کی ہے تو جب واپس آیا آکر علیہ السلام نے پیار سے اسے سمجھایا اس نے جو شور مچا کے جملے بولے عربی کے مجھے تو وہ یاد نہیں رہتے عربی کے جملے بولے اس نے ماں کا حرانی نہ حرانی پتہ نہیں اس طرح کیوں اس نے کافی عرب اہل زبان تو تھے نا تو وہ اس نے جملے بولے اس نے کہا کمال ہے اتنے اتنے کریم ہے کہ جناب اسے احساس ہوا جب آپ سمجھایا نا اوہ اوہ کہ میں کتنی بڑی غلطی کر چکا تھا تو اس نے جناب شور مچایا اس نے کہا اسلام قبول کرائیے مجھے محجود بات تم کہتے ہو ٹھیک ہے میں تو ایمان لاتا ہوں اتنا کریم آدمی اچھا کہیں جناب علیہ آئے غیر مسلم کافر دشمن مخالف آپ کی محفل میں بیٹھے آپ نے پالیسی وہ بکریوں کا شوقین تھا آپ نے اس کو کہا یار اس کو نا بکرییں دو یہ بڑی اچھا خیال لکھے گا بکریوں کا وہ بکریوں کا شوقین نفسیاتی طور پر ایک آدمی جس چیز کا شوقین ہو اس کو وہ چیز مائی بکرییں دو اس کو یہ بڑا اچھا بکریوں کو خیال لکھنے والا ہے اس کو بکریوں پر گفتگو ہوئی ہوگی تو وہ اس کو بکریوں اچھا آپ نے کہا نہیں پورا ریور دے دو یار اس کو یہ بڑا خیال لکھنے والا بکریوں کا اس نے سر پیٹا اور اس نے کہا ایسا سخی آدمی اس نے کہا مجھے میں تو آپ کے پیچھے ہوں آپ کی بات آپ سچے ہیں آقا سے پالیسیین لے ہیں ہم محبت دیں ہیں وہ ایک کو سنبھالا وہ پشاپ پخانہ گندگی کر کے چلا گیا آپ نے صفائیوں کی صحابہ کو کہا غیر مسلم آتے تھے آپ کہتے تھے کون ٹھرائے گا کون کھانا کھلائے گا یہ مہمان ہے تو ہم نے وہ پالیسیین جب آقا سے لینے چھوڑی نا ہم نے اپنے مزاجوں کے پابند ہو گئے ہم اپنے مزاجوں کے غلام ہو گئے ہم اپنی طبیعتوں کے ہم اپنی برادریوں کی ہمارے اندر وہ تاثب اور انعاو یہ چیزیں آ گئیں تو وہ محول نہ رہا تو دوبارہ انشاءاللہ یہ محول الحمدللہ آپ کی یہ جماعت جو تنظیم اسلامی ہیں محترم اکٹر اسرار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ ایک اسلام کے پورے ایک اسلام کے غلبے کے لیے جو جد و جہد شروع کی ہے آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور دعا بھی ہمیشہ کیا کریں کہ اللہ اس کام کے ساتھ ہمیں جڑے رکھے کیونکہ جڑے رہنا ہی کما جڑے رہیں گے تو ہڑے رہیں گے جڑے رہیں گے تو ہڑے رہیں گے کوئی اگر یہ سوچے کہ میں تو بہت پرانی ٹینی ہوں درخت کی کوئی ٹینی کوئی شاخ اگر یہ سمجھے تو میں تو بہت پرانی شاخ ہو گئی ہوں کوئی نہیں اگر درخت سے تھوڑا سا فاصلہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں کسی شاخ کو درخت سے ذرا سا فاصلہ ایک انچ کا فاصلہ کر کے رکھ دیا جائے وہ شاخ ہری رہے گی وہ شاخ ہری نہیں رہے گی اس لئے ہمیں جڑے رہنا چاہئے اور جڑے رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہئے اور اپنے حصے کا کام اور جد و جہد کرنے سے اس لئے میرے دوستوں